You are watching راہ نجار ٹی وی with علامہ سید قبط البحث بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب طاہر گرہانے کا ذکر جاری ہے کل میں نے تینوں صاحبزاد گان ان کا ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے چار بیٹیاں اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپنے میں ہی ان کے انتقال ہو گئے تھے چار صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی آج کی سیرت حضرت زینب کی حوالے سے ہے آپ سلام اللہ علیہ کا نام زینب تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تھی اور آپ کی ولادت حضرت خطیجت القبرہ کے نکاح کے بعد پانچ سال کے بعد آپ کی ولادت تھی یعنی پانچ سال کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی حضرت زینب کی پیدائش پر نا حضرت خطیجت القبرہ حضور کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی بیٹیوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو میرے گھر پہلی بیٹی اللہ نے پیدا کر دیا ہے میں دیکھو تو صحیح کے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا حضور مسکرارے ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھ رحمت للعالمین کو رحمت عطا کر دی ہے آپ سلام اللہ علیہ کی شان ذرا دیکھئے زمانہ جائلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے یا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے مجھ میں کا عالم یہ تھا کہ لوگ زلیل ترین حرکتیں کر رہے تھے یہ بقائدہ طور پر حدیث میں لکھا ہے کہ کوئی رسول پاک پر مٹی پھینک رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا ترہ ترہ کی حرکتیں کر رہے تھے کوئی گالیاں دے رہا تھا جب پہلا اعلان ہوا اسی حال میں آدھا دن گزر گیا اتنے میں ایک لڑکی پانی کا پیالہ بر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی اپنا چھوٹا سا ننہ سا دپٹا سر سے اتارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے میں جو پانی تھا اس سے مو دولایا اور دپٹے سے حضور کے چہرے کو صاف کیا تو وہاں پر جو تو وہ کھڑے تھے انہوں نے کہا ان سے پوچھا کہ پہلے جیس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹی نہ تو تم اپنے باپ کی اچانک قتل ہونے سے ڈرو نہ کسی قسم کا خوف رکھو بارہ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے جو ننہ سا پیالہ لے کر ننہ سا توپٹا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کر رہی ہے چہرہ دولا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میری بیٹی زینب ہے یہ میری بیٹی زینب ہے آپ سلام اللہ علیہ خدمت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتی آپ کا خیال رکھا کرتی بڑی بیٹی تھی اور بیٹیاں ویسے بھی والد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں اسلام سے قبل چونکہ کافر اور مسلمان کا نکاح درست تھا حضرت ختیجہ تلکبرہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے یہ ابو العاس ان کا نام تھا ان سے حضرت زینب کا نکاح ہو چکا تھا چونکہ پھر اس کے بعد اسلام جب لے آئے تو اس نکاح کو قائم رکھا گیا حضرت ابو العاس اچھے تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ان کی شادی کی داستان یہ تھی کہ حضرت ختیجہ تلکبرہ چونکہ ابو العاس کو اپنے بیٹوں کی طرح پال رہی تھی انہوں نے عرض کیا آقا میں چاہتی ہوں کہ زینب کا نکاح ابو العاس سے کر دیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب کے بیٹے اتبا سے دوسری بیٹی اس تاریخ میں دوسری بیٹی کا نکاح کیا جب دوسری بیٹی کا نکاح کیا تو اسلام کو اللہ نے پاور دے دی تو وہاں کی جو لوگ تھے ابو لہب کے جانے والے ماننے والے انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو تکلیف اگر دینا چاہتے ہیں تو بیٹیوں کے حوالے سے دے لیتے ہیں تو ایسا کرو کہ اتبا سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو دوسری بیٹی کو اس نے طلاق دے دی اور وہ سارے جمع ہو کر ابو العاس کے پاس گئے کہ زینب کو بھی طلاق دو ابو العاس نے کہا کہ میں تم اگر سارے قریش میں زینب سے بہتر خاتون لے آؤ تب بھی میں زینب کو طلاق نہیں دیتا یہ اتنی اچھی عورت ہیں شادی پر نا حضرت زینب کو حضرت ختیجہ دلکبرہ نے ایک ہار دیا تھا توفے کے طور پر ماں نے یہ ہار دیا تھا تو حضرت ابو العاس مکہ میں ہی رہتے تھے تو ایک جنگ ہوئی جنگ کے بعد قیدی بن کے آئے تو ابو العاس بھی اس میں قیدی بن کے آگے حضرت زینب نے مکہ والوں نے اپنے اپنے رشتداروں کو چھڑانے کے لیے مختلف طائب بیجے حدیعہ کے طور پر اور پیسے دیئے اور چھڑوا رہے تھے حضرت زینب نے اپنے دیور جو تھے عمر بن ربی ان کو کہا کہ یہ ہار لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ ہار پیش کر دینا میرے خاون کو بھی چھڑکارہ مجھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں چیزیں وصول کر رہے تھے اور قیدیوں کو چھوڑ رہے تھے اتنے میں اچانک جب آپ کے سامنے ہار آیا نا مکہ سے یہ ہار آیا ہے اور ابو الاس کو چھڑوانا چاہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ دلکبرہ کی یاد ستانا شروع ہو گئی حضور نے فرمایا یہ تو میری ختیجہ کا ہار ہے یہ کیسے آیا کس کو چھڑانا کیا ہے عرض کی حضور یہ ابو الاس کو چھڑانا چاہتی ہے آپ کی بیٹی زینب کا ہار ہے حضور نے زارو قطار رونا شروع کر دیا میری بیٹی نے مجھے یہ ہار بھیجائے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا نہ کر دیا جائے تو صحابہ تو حضور کے اشارے پر قربان ان کے لئے تیار بیٹھے تھے آقا اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات آپ حکم فرمائے سب کو ہم ریاہ کر دیں گے لیکن شرط یہ لگائی کہ جا کر میری زینب کو واپس مدینہ بیج دینا انہوں نے حضرت زینب کو واپس بیجا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجمع میں ابو الاس کی تعریف کرتے تھے کہ میرے ساتھ میرے وعدوں کو یہ وفا کرنے والا میرا دعماد ہے دو بچے اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا کیے ایک بیٹا اور ایک علیہ بیٹے کا نام علی بن آس تھا بیٹی کا نام امامہ تھا ویسے تو چونکہ ان کے بچپنے میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا تھا ان کا ذکر کم ملتا ہے علی بن آس ان کا نام تھا بیٹی کا نام امامہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوتی تو حضور جب نماز پڑھتے تھے تو یہ حضرت امامہ حضور کے کندے پہ آکے نماز میں سوار ہو جایا کرتی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب ہوتے تو حضرت امامہ کو نیچے اتارتے پھر نماز شروع کرتے اور جب قیام ہوتا تو دوبارہ حضرت امامہ کو اپنے کندے پر بٹھا لیا کرتے تھے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو بھی نماز کی حالت میں کندے پر بٹھایا ہے تو اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہر تھے پھر انہوں نے تجارت کی گھر سے جب مدینہ آئے رستے میں حملہ ہو گیا دوبارہ جا کر انہوں نے مکہ میں سارا سمان واپس کیا ان کے مجمع میں جا کر کلمہ شہادت پڑھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں مدینہ میں میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تم کہو گے کہ سمان لے کر گیا تھا تجارت کا اور کھا کے مسلمان ہو گیا ہے نہیں تمہارا سارا مال واپس کر کے اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں آپ نے اسلام قبول کر لیا حضرت زینب آٹھ عجری میں آپ کا انتقال ہو گیا تیس برس کی ٹوٹل آپ کی عمر تھی وفات کا سبب یہ تھا کہ حبار بن اسود نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کر دیا دونوں میں سے کسی ایک بدبخت نے آپ کو دھکا دیا آپ چٹان سے جا کر لگی سر سے آپ کا خون جاری ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اٹھا کر آپ کو اس وقت ابو سفیان جنہوں نے اسلام کو وہ ان کے پاس پہنچا دیا بنو آشم کی بعض عورتیں اس کے پاس جمع ہو گئی اور پھر ابو سفیان نے ان عورتوں کے حوالے حضرت زینب کو کر دیا بدستور یہ تکلیف سر کی جاری رہی سر سے خون جاری رہتا تھا اور پھر آپ اس دار فانی سے رخشت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ بَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُ اب تدفین کے مرائض شروع ہونے لگے کفن کا اتمام غسل امِ سَلَمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَا امُّ الْمُمِنِنِ حضرت سودا حضرت امِ ایمن جیسی عظیم ترین خواتین جو تھی یہ غسل دے رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے آئے کہنے لگے امِ سَلَمَا میری بیٹی کو اچھی طرح کفن پہنانا اس کی تین چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوں سے موتر کرنا امِ اتیہ کہتی ہے ہم نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب کی تین چوٹیوں کو بنایا درمیان میں دو سائیڈوں پر انہیں پشت پر پھینکا تو حضرت اسمہ بنت امیس پاس تھی تو یہ واقعہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے حضرت اسمہ بنت امیس کہنے لگی ہم شام میں جب تجارت کرتی تھی تو چار پائی پر ہم چار ڈنڈے لگا کر ایک چادر پھینکر ڈولی بناتی تھی تاکہ پتا نہ چلے عورت کی میت جاری ہے یا مرد کی میت ہے تو سب سے پہلے یہ جو ڈولیاں آج کل میت پر ڈولی بنا کر میت کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پائی پر بنائی گئی تھی تتفین کا عمل شروع ہوا تو حضور قبر مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت ہی پیدا نہ ہو حضور سے بات کرنے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی قبر کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر گزری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانہ شروع ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے پہلے آپ گمگین تھے آپ مسکرانہ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے قبر کی تنگی کو دیکھا ہے اور میری بیٹی چونکہ جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ کمزور ہے اور ان کے شور کا اکثر زمانہ جو ہے وہ کفر پر گزرا ہے تو میں دیکھ رہا تھا میری بیٹی بڑی کمزور ہے تو مجھے یہ دشوار ہو رہا تھا کہ قبر کی تنگی اور اندیرہ بڑا سخت ہوتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ زینب کے معاملے میں آسانی فرما تو اللہ تعالیٰ نے پھر قبر کو کشادہ فرما دیا مجھے دلی سکون ہوئی اثر آگیا ہے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت زینب نے اور اسلام قبول کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا یا خیر بناتی اسیبت فی میری بہترین بیٹی زینب تھی جو موج محمد عربی کی وجہ سے ستائی گئی تھی یعنی حضور کی وجہ سے مکہ میں رہنے والے کفار انہیں تنگ کیا کرتے تھے ان پر زند آیا کرتے تھے بلکہ ایک تفقہ تو یہ واقعہ ہے کہ جب آپ حاملہ تھی اور جب حضرت ابو العاص نے جب آپ کو مدینہ پاک کی طرف بھیجا تو رستے میں ایک شخص نے نیزہ مارا تھا اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا تھا ان بدبختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کوئی خیال نہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم گین تھے حضرت زینب آٹھ ہزری میں آپ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمالینہ اللہ علیہ وسلم کے